موسیقی موسیقی عدب ناظرین سیاست ٹی وی کے بہت خاص پروگرام حیدربادی ستارے میں میں آپ کا مزبان کے بھی جانی آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں دوستو حیدرباد میں ویسے آپ نے بہت سارے فنکاروں کو دیکھا اور پھر بات چیت کرتے ہوئے سنا لیکن آج کچھ ایک سپیشل ہمارے مہمان ہے جو سنگیت کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں جنہیں آپ اور ہم عادل بختاور کے نام سے جانتے ہیں موسیقی 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 ویسے آپ نے پچھلے دنوں ایک بہتی مغبول نغمہ ہوا تھا جسے روحان ارشد نے گایا تھا میاں 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 بھائی 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 اسی کے کمپوزر موسیق ڈیریکٹر عادل بختاور تھے جن کی موسیقی ساری دنیا میں دھوم مچائی اور حیدرباد کا نام کروشن کیا تو برحال آج حیدربادی ستارے کے اس اپیسوڈ میں عادل بختاور صاحب کو ہم نے مدو کیا ہے آپ کا بہت بہت استقبال کیا تھا ہے ہمارے اس پروگرام میں عادل صاحب سلام نمستے سسرکال سارے سیاست ٹی وی کے ویورز کو عادل بختاور کا سلام سب سے پہلے تو عادل بختاور صاحب سنگیت کے اس سفر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ہمیں بتائیے سنگیت کے اس سفر کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ابھی جس طریقے سے موسیق جو ریولیوشن آیا ہے بھی جیسے کہ ابھی موڈن موسیق آئی ہوئی ہے پہلے کے دور میں ہوتا تھا کہ جو لوگ ستار وغیرہ لے کے سارے لوگ انسٹرمنٹ لے کے بیٹھتے تھے ابھی سب کچھ موڈن آئیز ہو گیا ہے سب کچھ کمپیٹر آئیز ہو گیا ہے تو وہاں پہ ایک ہی موسیق پروڈیوزر ساری موسیق پروڈیوز کر سکتا ہے تو اس طریقے سے دیکھتا ہوں میں موسیق کو تو عادل صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا جو جرنی جو سٹارٹ ہوئی وہ کس طرح آپ کے فیملی بیگرانڈ سے بھی اس سنگیت کے سفر کو آپ جوڑتے ہیں پھر آپ کے والد ہے محترم خود ایک بہت اچھے پنکار ہے تو اس لحاظ سے آپ کو گھٹی میں ہی سنگیت کی تعلیم یا شکشہ ملی ہے تو وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے بلکل جب میں چھوٹا تھا جیسے کی آپ کو پتا ہے ہمارے والد صاحب جو ہے انہوں ریڈیو سنگر رہ چکے تو بھارتی میں ان کے مطلب پلے ہوتے تھے سانگس وغیرہ اس ٹائم میں تو پنجابی گانے وغیرہ بھی ان کے ریکارڈ ہوئے بہت سارے لیکن ابھی وہ ابھی مطلب اتنا ہوا نہیں بہت ان کے گانے اس ٹائم پہ مطلب ریکارڈ ہوئے اور جو ہے جب وہاں پہ مارکٹ میں آئے تھے تو مطلب بچپن سے ہی ایسا شوق رہا والد صاحب گاتے تھے جب ہم مطلب بولتے نا پیٹ میں تھے تب جو ہے ہارمونیم اور تبلے کی آواز سنے تھے تو وہی ریدم اب کہیں نہ کہیں آج بھی ساتھ دے رہا سمجھو صحیح بہت ہے شروع ہوئی اس طریقے سے کی میوزک کا جہاں سے مطلب پتا چلا میں گو کہ میوزک اس کو بولتے اور یہ ایسا ہوتا چیزیں ایسا اس میں کام کرتی ہے تو وہ میں جب سکول میں تھا ایٹھ سٹینڈر میں تو اس وقت جو 15 آگست کے دن جو مطلب برامہ وغیرہ ہوتے تھے ڈانس ہوتا تھا تو اس وقت میں سکول کے کوئی بھی بھی جاتے تھے کہ بھائی تم جا کے گانے کوپی پیس کرا کے گانے کے پیسے گانا لگا کے لاؤ اچھا تو وہ سی ڈی بنانے کے لیے گیا تھا اچھا تو گانوں کے بات گانے اٹیج کرنے کے لیے تو اس وقت میں سی ڈی کی دکان میں گیا تھا تو وہاں پہ میرا انٹرکشن ہوا ٹو پیک سے تو جب میں وہ ایک سی ڈی دیکھا وہ لگا کے تھا بندہ وہاں پہ ٹو پیک ایم ایم اور فیفٹی سنٹ یہ لوگوں کے گانے تھے وہ ایک ہی کیسے میں پورے ایمپیدری بھرے ہوئے تھے تقریباً سو گانے تھے تو میں سی ڈی لے لیا وہاں سے اور یہ بھی کام کر کے واپس آگیا گھر آکے جب میں ڈی ویڈی میں لگا کے سنا سب چیزیں تو وہ جو ریدم تھا وہ لوگ کا جو انگلیس میں وہ لوگ راپ کر رہے تھے نا جس طریقے سے کر رہے تھے تو اب امینم تو سنے ہوں گا یا فیفٹی سنٹ ٹو پاک یہ لوگ کے گانے تو وہ سننے کے بعد ہی میں کوئی کچھ ایسا ہی کرنا ہے مطلب اب شاہری بھی تھوڑی بہت سنتے تھے کہ اپن معلوم تھا تو میں سوچا کیوں نہ اپنے اس کو ہندی میں ایسی پیش کرا جائے اپنی ہیدر آبادی لینگویج میں تو اس کو ایسی اگر آپ سنائیں گے تو کیسا لگیں گے بول کہ میں فرس ٹائم ٹرائی کر رہا تھا بول کے تو اچھا لگا جیسے کی اب شاعری میں خافیار ایسی میں ریپ بنایا اس کو اسی طریقے سے بنا کے تھوڑا بہت بولا آپ جیسے کی فر اگزامپل آپ گھر میں بیٹھا ہوں ایسی بولا امی میں جلدی کھانا دو اب تو اس کو اس طریقے سے میں اس کو ریپ میں کنورٹ کر کے تھوڑا اس کو سلینگ میں تھوڑا مطلب سٹائل میں اس کو تھوڑا بولا تو بہت اچھا لگ رہا تھا مطلب ایسی میں ورڈز بناتے گیا بناتے گیا تو میری جرنی سٹارٹ ہوئی ویسا music introduction سکتے 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 پھر آج یہاں پہ ہوں لیکن ایک بات ہے آدل صاحب جس طرح آپ بتاتے ہیں کہ ایٹھ standard میں آپ نے وہ cd جتنے بھی songs تھے play اس کو آپ جوڑنے کے لیے گئے تھے لیکن آپ کے ساتھ ایک چیز ذہن میں آگئی کہ آپ کو بھی ایسے ہی کچھ کرنا چاہتے تھا تب سے آپ نے اس سفر کا آغاز کیا تو ہمیں یہ بتائیے کہ پہلا جو performance جو کئی نے کئی آرٹسٹ کے ذہن میں کسی گوشے میں ہوتا ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ جو perform کیا یا پھر سنگیت بنایا یا music تیار کیا وہ کس طرح وہ یوں ہوا کہ اس وقت بھی گانے آتے تھے بٹ اتنے نہیں آتے تھے تو جب میں گانے وغیرہ سن رہا تھا جب میں خود بنانے کے لیے جب کوشش کر رہا تھا جب مطلب میں کو کوئی سکھائیں نہیں نہ ہمارے کوئی دوست دوست ہی جو رہتی نہ وہ دوستوں میں بھی کوئی بھی music سے related کسی کا کچھ نہیں تھا تو اس وقت میں میں کو پتا چلا tutorials وغیرہ youtube پہ دیکھا تو وہاں پہ پتا چلا کہ یہ پروگرام رہتا پروگرام سے ایسا ہوتا نام کا چھوٹا سا پروگرام تھا جس میں میں دوسرے گانوں میں سے kick نکال کے پھر snare نکال کے اس کو دونوں کو ایسا گھن چا گھن گھن چا تو یہ بیڈ بن رہی تھی تو اس کے اوپر میں گانے کی کوشش کرتا تھا تو اس وقت میں دوستوں کو سناتا تھا وہ لوگ کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا وہ لوگ ہستے تھے تو لوگ کو کیا دیکھتا تھا یہ کچھ نیا ہے بہت یہاں پہ کچھ نئے چلتا ہے اس کا تو ایسا تھا وہ لوگ کے پاس بہت سل میں مطلب اس پر give up نہیں کرنا میں میں کو معلوم تھا میں کو وہ ایک اندر سے feeling تھی کہ ضرور یہ میں کر رہا ہوں کچھ نہ کچھ میں کو خوشی مل رہی تھی جب میں جو بنا رہا رہا تھا وہ رات اتنے راتانگ ہے بنانے میں جیسا جیسا میں تھوڑا تھوڑا سیکسس ہو رہا تھا پھر میں compare کرتا ہوں اپنے گانوں کو اور international songs کو کیا فرق ہے اس میں اس میں زیادہ فرق تمہیں لگ رہا تھا اور مزا آنا شروع ہو رہا تھا جب میں ان کا سن رو اپنا سن رو میں خریب ہوں تو وہ بہت انٹریسٹ ایک دم زیادہ ایسا انٹریسٹ آ گیا تھا میں سوتا نہیں تھا تین تین دن کنٹینیو میرے آنکھوں میں پیمپلز آیا تھے اندر نیند نہیں رہنے سے ڈرائی ہو کر آنکھوں میں پیمپلز آیا تو یہ میرے تین تین دن کنٹینیو ایسا میں کام کرتا ہوں لیکن اس نے بہت مزا آتا تھا خوشی ملتی تھی بہت تو یہ آپ کا پیشن رہا ہے لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ آپ نے بتایا کہ والد مہترم وہ تھے کلاسیکل سنگیس سے جڑے ہوئے تھے پنجابی گانے بھی گاتے تھے لیکن آپ نے راپ میوزک کو اپنایا اور پھر آپ راپ گیتوں کو گایا پھر کئی ایک سنگرز کو راپ کی دھونے بھی بنا کی اس کی اہم مجھا ہم کیا مانے میں آپ کو یہ بتانا چا رہا ہوں کہ جو میوزک ہے جب والد صاحب ہمارے کلاسیکل کرتے تھے میں سنا کلاسیکل راپ ایک ایسی چیز ہے راپ میں آپ کو سر اور تال رہتا لیکن اس کے اندر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ سر میں گاؤ یہ راپ ہے تو راپ کو آپ ورڈنگز ہوتے ہیں جیسے آپ کو مطلب یہ تو ایسی چیزوں بھر اگر میں ریٹ ریٹ بنا تو اس کے لئے ضرورت نہیں ضرورت ہے تو بہت اچھا اگر جو جتنی بھی انٹرنیسٹل آرٹسٹ اپنا سٹائل ایک خود اون سٹائل ڈبلپ کرتے ہیں بہت سارے ریپ ایک ایسی چیز ہے مطلب ریپ ایک ایسی چیز ہے وہ کرکٹ ہے تو یہ ایسا بول سکتے ہیں تو بس اسی لئے میں آپ نے آیا کیونکہ اچھا لگ رہا تھا جیسے کہ میرا انٹرنیسٹ ڈبلپ ہو گیا اس کے اندر اب میں اپنے مرزا خالب صاحب یہ لوگ کے بھی شاعری لے اس کو بہت کوششیں ریپ میں کنورٹ کریں گے تو بہت سارے ہیں میں بنا کے بھی کتابوں میں میرے پاس آجی تو جہاں پہ بھی آتا تو میرا ایک بہت پرانا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز چیز یاد آجاتی تو میں کیا کرتا ہوں دماغ میں آگیا تو وہ رائم کر رہا اور وہ اچھا بھی دکھ رہا ایسا پروڈیوزر میں کو معلوم ہے بیٹ پہ کیسا لگیں گا جب دماغ میں آتا اب لکھنے کا ٹائم نہیں رہتا ریکارڈنگ آن کر تو ایسا میوزک سے اور گانے سے ریپ سے ریلیٹیڈ چیزیں مطلب پیشنیٹ ہوں اس چیز کے بارے میں تو پس ایسی جرنی ابھی چل رہی سمجھو ریپ کو لے کر میوزک کو لے کر چلیے ابھی سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنانا چاہتے ہیں وہ ضرور سنائیں بلکل تو میرا ریپ کس کو بولتے بلکل بہت سارے لوگوں کو ریپ پتہ رہی تھا سب کو پتہ چل گئے جیسے گلی بوئی موووی نکلی یا ایسے بہت سارے مووویز آج کل لوگاں بہت موڈن ہو رہے تو لوگوں کو سمجھ بھی آ رہا تو میرا ایک ریپ ہے اس چیز کے اوپر ریپ کس کو بولتے بیٹ کس کو بولتے اور پلو کس کو بولتے گیت کس کو بولتے میلوڈی کس کو بولتے آؤ بیڑا سنو ریل ریپ کس کو بولتے ریپ کا سمندر گہ ہے رائیوں کے اندر دور دور تک نہیں ہے بچے ہیں سب کرتے بچکانی باتیں ریپ کس کو بولتے ریپ کے سک اندر ہم بھیجا سرکاتے وقتاور کی بیٹ پہ سب کونے چاہتے دوستی کرا تو پھر دوستی باتتے بڑی بات کرا تو پھر گھر میں اس کے مات ریپ کے اصل مانے آپ نے بتا دیا لیکن میرا جو سوال تھا آپ نے ادھورہ ہی رکھ دیا کیونکہ آپ کے والد مہترم شاستر سنگیت یا پھر کلاسیکل سٹچ تھا لیکن آپ کو یہ جو شوق ہوا ہے اس کے بارے میں میں جاننا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے ریپ کی پوری ریمنگ کر دی اور اس کو ذہن سے ہٹا دیا جی جی ابھی کیسا ہے آپ چھوٹے بچوں کو اگر بحال لکھیں گے بیلونز دیکھے وہ لوگ تو وہ ہونا بل کے پیچھے پڑ جاتے تو وہ میرا ایج اس وقت جو میں ایج میں تھا تو جو چیز میں سنا مطلب وہ سنا اس وقت میں دیکھو ایسا رہا تھا انسان کے اندر ہائپی ہارمونز نام کی چیز تو اس وقت جو ہے میں بہت ہائپی تھا تو اس وقت میں وہ چیز سن لیا سیڑھی تو میں یہ کرنا ہے کیونکہ وہ مزا آ گیا اب آپ پہلی بار کوئی چیز دیکھ لیے کھا لیے یا کوئی چیز آپ پہلی بار کھایا اور لوگ آپ کو بات کر رہے تھے لیکن آپ کو پسند آ گیا اس چیز کو تو آپ ہمیشہ کرتے ہی رہتے تو اسی طریقے سے میں کوئی ریپ پسند ہے میں کلاسیکل سنا اس لیے پسند ہے کیونکہ میرا introduction ریپ سے ہو گیا تھا جب آپ ریپ کر رہے تھے یا پھر آپ اتنے پاپلر ہو گیا ہیں تو آپ کی والد ہے مہترم ان کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ تم ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہا ہے تو بس انہوں ان کا ایسا ہے تم بس مطلب میوزک سے ریلیٹڈ نہیں ان کا دوسرا ایسا ہے بس ان کا یہ ہے کہ میوزک سے ریلیٹڈ ان کا کچھ زیادہ کچھ بولتے نہیں بس انہوں بولتے کہ تم اچھا رہو مزے میں رہو میوزک سے ان کا کوئی نہیں ہے وہ خود سنگر رہے ہیں تو ان کو نالج بھی ہے کبھی میں بجاتا ہوں کچھ بھی اگر کی بورڈ بغیرہ تو اس وقت انہوں آکے سمجھاتے ہیں مطلب ایک ایک سور کا نام بتاتے ہیں تو ایسے بہت سارے انہوں نے ان کی مطلب وہ لینگویج میں بتاتے ہیں سانسکریٹ لینگویج ہو گئی تو اس لینگویج میں سمجھاتے ہیں تو ان کو کی بورڈ بغیرہ بھی پلے کرتے ہیں تو ہارمونیم پلے کرتے ہیں تو کی بورڈ پلے کرتے ہیں کبھی مطلب گھر پر بیٹھے ہوئے جو سنگیت تھا بڑا سکون ملتا تھا سکون ملتا تھا کوئی ایسی چیز پرموٹ نہیں کر رہے جب تک آپ ڈرگ پرموٹ نہیں کر رہے آپ یا مطلب ایسا نیو ڈیٹی پرموٹ نہیں کر رہے تب تک اچھا ہے اگر آپ جب اس راستے میں آگئے تو اس میں بھی راستے ہیں بہت آپ اس کو اچھے طریقے سے بھی آپ اس کو نصیحت کے طور پر دکھا سکتے کوئی آج کل کے بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ لو بڑے بڑے آٹیسٹہ ہیں نام بھانی سنگھ ہو گیا یہ لوگ ہو گیا تو یہ لوگ کے گانے بچوں کو یاد ہے انسٹڈ وہ لوگ کو بک میں کے انسر سے یاد رہنے سے زیادہ ان لوگ کو یہ گانی یاد ہے تو اس میں آپ اچھی چیز اگر پرموٹ کریں گے جیسے کہ آپ کچھ بھی اچھی بات بہت رہے ہیں کسی کو ایسے تو شاید وہ بھی بچے سن کے adopt کر سکتے ہیں تو میرا یہی اجنڈا اچھا میسیج پہنچانا ہے ریپ کے ترو کو کچھ اچھی بات پہنچانا ہے جو کہ بچوں کو بھی لگنا کی یہ واقعے میں صحیح ہیں نہ کہ اپنے ان کو بہت رہے کہ یہ کرو یہ سب چیزیں ہو رہے ہیں تو وہ ہٹا کہ یہ چیز کو اس میں میرا کنورٹ کرنے کا ارادہ ہے آگے ان کیوچر کریں گے انشاءاللہ چلی اچھی بات ہے آدل بختاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم کچھ فائدہ اٹھائیں گے ہمارے پاس یہ کپ ہے اور پھر یہ چمچ ہے تو اس پہ کچھ اگر آپ سنا دیں تو بڑا ہی بہتر ہوگا ضرور ضرور دکھائیں گے اس کے اوپر دیکھو اب یہ کپ سے تو بہت ساری سیدھیں ہو سکتی پورا گانا بند سکتا ہے یہ جو ساؤنڈ ہے یہ جو ساؤنڈ ہے یہ ساؤنڈ سے پوری میوزک بنا سکتے پوری ہول میوزک گانا بنا دے سکتے تو ابھی میں کر کے دکھا دوں گا آپ کو یہ سیم ساؤنڈ اب اس سے کامال یہ ساؤنڈ ہے سیم ساؤنڈ ریکارڈ ہو گئی یہاں پہ ریکارڈ ہے سنائی دی رہی تو یہ سیم ساؤنڈ کو اس کے نوٹس میں میپ کر دیا ایک ایک لیئر بن گیا اس کے بعد اس سیم اس کو میں دو اکٹیو اپ کر دیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیئر بن گیا اس کے لیئر بن گیا بیٹ ایڈ ہوگی تو اب یہ ختم نہ ہوا اب بیٹ ایڈ ہوگی نا تو کچھ ایسا ساؤنڈ کرے گا موسیقی 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 یا پھر اس طرح کی سنگیت سے آپ جڑے ہوئے ہیں لیکن ریپ موسیقی وہ بہت ہی کم ہے بنسبت جو عام سنگیت ہوتا ہے جو لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا یا پھر ریپ سنگیت سے جڑنے والوں کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا ایسا ماننا اگر پورا ہیدراواد بھی اگر بیٹ کے میوزک بنانا نہیں سکھیں گا مطلب جو میوزک بنایں گا سب کمائیں گے سب کا گھر چلیں گا اب میرا ایسا ہے کہ موسیقی تو اسی لئے میکو پسند تو میں ریکھ کرتا ہوں سنگیں بھی کرتا ہوں میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ریپ کرتا ہوں اوکی نہیں آپ تو بہت اچھے ریپر مانے جاتے ہیں اور بہت اچھی میوزک کمپوز کرتے ہیں ساتھ ساتھ بہت اچھا گاہ بھی لیتے ہیں اگر کوئی سنگر نہ آئے بلکل ایسا تو نہیں ہے نہیں نہیں گاہ لیتا ہوں میں مطلب ابھی آج کال ٹیکنالوجی ایسی ہو گئی ہے کہ میں ایک نون سنگر مطلب کوئی بھی اب آپ تو ماشاءاللہ آپ کے بارے میں دیکھا آپ خود جو ہے بہت اچھا آرکیسٹرہ وغیرہ آپ کا وہ ایک ٹائم پہ جو تھا آرکیسٹرہ اس ٹائم میں آپ خود کمال کرتے ہیں آپ کو بہت نولیج ہے اس چیز کے بارے میں اب میں آپ کے سامنے کیا بھول ہوں مگر جو ہے میں ایک نون سنگر کو بھی مطلب جس کو گانا گانے نہیں آتا اس کو بھی گانا گانے لگا سکتا ہوں کیونکہ ٹیکنالوجی آج کل ایسی ہو گئی ہے بہت ساری باتیں کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم بریک لینے سے پہلے آپ نے ذکر کیا آپ بہت اچھا گاتیں ہیں تو ایک گیت ضرور 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 سنگنگ ہے سوڑی ریپنگ مکس ہے سیمی سیمی ریپ اور سنگنگ بلکل بلکل ہاں یہ انڈریلیس سونگ ہے میرا خود کا جو میں خود کمپوز کرا اور خود کی میوزک ہے تو یہ میلوڈی ہے سونگ مطلب یہ کلاسیکل آپ سمجھ سکتے ہیں سیمی کلاسیکل ریپ اور سنگنگ مکس ہے اس کے اندر تو کچھ ایسا ہے میرے گانے تھوڑا ہٹکے 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 اسے رہو زرہ بچکے بچکے ریپروں کو لگے گے نہ جھٹکے 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 گینگ شک میری وائیب ہے موسے بولے میری وائیب ہے میرے گانے تھوڑا ہٹکے 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 اسے رہو زرہ بچکے بچکے ریپروں کو لگے گے نہ جھٹکے 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 گینگ شک میری وائیب ہے موسے بولے میری وائیب ہے ہیدربادی میرا سویک میرے نہیں کوئی بیک بات چیل سے کر دوں گا میں سب کی سیل پیک مک کرنا بیٹے تو فوٹو اپنی ٹیک کر دوں گا ایک دن میں تیری ایڈی حیک بیک میں پڑے ہیں میرے تھوڑے بہت فیک مارو کم کم نہیں مارو میری گونا چل جانا 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 میں ہوں پہلے سے دیبانا رکھتا نہ ہتھیار میں گانشٹر پورانا گاڑی میری چلے ایک سو بیس کی ہے سپیڈ سمگل کرو ڈائمنڈ سے کیپتی ہے چیز کچھ میرا ہارڈ ہینڈ دیکھ کرو کیج فوکس ہے کام پہ ہم رہتے ہیں ٹیٹ کسی کے گھینے سے کبھی نہ بھٹکے بھٹکے میرے گانے تھوڑا ہٹکے 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 م سے رہو زرہ بچکے بچکے ریپروں کو لگے گے نہ جھٹکے 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 ایشو میری وائیب ہے مجھ سے بولے میری وائیب ہے بہت عبردس تو ناظرین ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ بہت ساری باتیں اور سنگیز سے جڑی بھی اور جرنی کے بارے میں جانیں گے مشہور موسیقار عادل بختاور کے ساتھ ناظرین سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں مشاعریں مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریح پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راست ٹلیکازٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ چکیں وقفے کے بعد آپ صبح کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہیدربادی ستارے پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں ہیدرباد کے نوجوان موسیقار عادل بختاور کے ساتھ وقفے سے پہلے آپ نے کیریئر کی ابتدائی دور کی باتیں ہم سے شیئر کی ابھی میں جاننا چاہ رہا تھا جس طرح آپ نے گفتوکو کے دوران بتایا کہ آج جو نون سنگر ہوتا ہے جس کو سنگیز سے اتنا زیادہ نولیج نہیں ہوئے ویسے سنگر کو بھی آپ گوا سکتے ہیں وہ کس طرح ہمیں ضرور بتائیں وہ اس طرح کہ آج کل کی جو ٹیکنالیزی ہو گئی مطلب جو بھی آپ پروگرام ہیں جو بھی آپ پروڈیوزر ہے جو بھی پروگرام یوز کر رہا ہو سوڑا ہے وہ بندہ یہech پوزبل کرا سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوں گا آپ سنے ہوںورگا ہمانٹ نام کی ایک چیز 파 мел اور اور سینٹ سوڑ م نے برابر پچھ میں لے لےداث تو آٹو ٹیون کا کمال ہے تو اس کو پھر نیچرل میں اپنے کنورٹ کر سکتے تو نان سنگرز بھی جو ہے سنگنگ کر سکتے اگر تھوڑی بہت ریدم کی نولیج ہوتا ہے تو اس لحاظ سے آدل صاحب کے آج کل کی جو ٹیکنک ہے وہ کافی اڈوانس ہوگی ہے اس لحاظ سے ایک موسیق ڈیریکٹر کو آج کے دور میں ٹیکنالوجی اڈوانس ہونے کی وجہ سے موسیقار کو کتنا فائدہ آسکتا ہے فائدہ تو بہت ہے اگر مطلب وہ ہمیشہ کام کرتے رہا تو اگر کوئی پریکٹس میں اگر آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہو اس کی ایکسرسائز ہونا ضروری ہے آپ تھوڑے دن اگر بریک لے لوگے نا پھر وہ چیز نہیں رہیں گی وہ بات نہیں رہیں گی تو فائدہ بہت ہے میں آپ جیسے کی تھوڑی دیر پہلے بولا تھا کہ پورا ہیدراباد بھی اگر میوزک بنا رہا تو سب کمائیں گے سب کا گھر چلیں گا تو فائدہ تو بہت ہے میوزک کرنے سے آپ چاہے کوئی بھی میوزک لے لو کلاسیکل ریپ یا کوئی بھی خصم کی میوزک ہو جاؤ اور یہاں پہ ہیدراباد میں تلگو انڈسٹری بہت ہے تو یہاں پہ تلگو آرڈینس بہت ہے تو سننے والے بہت ہے تلگو تو یہاں پہ تو بہت چل رہا ہے ابھی فیلا آپ کو تو معلوم ہے ٹولی وٹ کا کیا عالم ہے تو بہت اچھی مارکٹ ہے جو بھی میوزک فیلڈ میں آرہا یا آنے کیلئے سوچ رہا تو اچھا سکوپ ہے یہاں پہ ابھی ختم نہیں ہوا ممبائی میں تو بہت ہی زیادہ ہے یہاں ہیدراباد میں تھوڑا کم ہے بٹ ہے نہیں لیکن میرا جو سوال تھا کہ اڈوانس جو ٹیکنک آئی ہے جی اس سے میوزک ڈیریکٹر کو کتنا لاب ہوا ہے کتنا فائدہ حاصل ہوا ہے جیسے کی میں آپ کو بلا تھا کہ پہلے کے دور میں جو ہے تبلے والا آلکھ رہتا تھا شاہنائی بجانے والا آلکھ ہارمونیا مالکھ سکسا فون یہ سوپ لوگ کو بلانا پڑتا تھا ابھی کیا ہے مالوں ایک ایک لیپ ٹاپ ایک مائک پرزرٹ سٹ آپ گانا بنا سکتے مطلب آپ ہٹ گانا بنا سکتے آپ کو ایک ٹو ملین ڈالر سٹوڈیو کی کی ضرورت نہیں ہے ایک لیپ ٹاپ اور ایک مائک اگر ہے اپنے پانس تو ایٹس پوزیبل کہ آپ ایک ہٹ گانا بنا سکتے ہیں بہت ہٹ تو وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو پروگرامز اپنی یوز کر رہے ہیں اور آج کل تو اتنا عام ہو گیا کہ مطلب فون میں بھی آپ بہت کچھ بنا سکتے ہیں جیسے کی اب ایپل کا فون لے لو اس کے اندر بہت سارے پروگرامز ہیں جس میں اپنے خود بنا سکتے کمپوز کر سکتے ہیں ڈیسی ہو گیا تیکنالوجی کی وجہ سے میوزک بنانا پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے بہت مہنت ہوئی تھی تبلیوالا بھائتے بٹا تا پسینے جاتے تنیا کے بسینے جاتے تھے تھک جاتا تھا پھر نے جانا کے در دو ہوتا تھا بٹ آج کل کیسا ہی کہ ایک کیبورٹ پہ وہی تبلہ پلے ہو رہا ایک کیبورٹ پہ وہی پیانو پلے ہو رہا ایک کیبورٹ پہ حرمونیوم پلے ہو رہا اور بہت آسان ہے وہ اور اور وہ سمیلر مطلب دیکھو وہ ریل انسٹرمنٹ تو ریل انسٹرمنٹ ہی رہیں گے اس کا کوئی اپن وہ نہیں کر سکتے مطلب جیسے کی پرانی جو چیزیں وہ اولیس گول مگر یہاں پہ انہیں مطلب اس کے خریب تک ہے سمجھو جو ساؤنڈ ہے تبلے کی جو ساؤنڈ آرہی اب جیسے کی آپ اپن یہاں پہ پلے کر رہے نا یہ سب کچھ دیجیٹل ہی ہے یہاں پہ جو پلے ہو رہا ہو ڈیجیٹل ہو رہا وہ ریل ساؤنڈ ہے وہ ہی ساؤنڈ یہاں پہ ریکارڈ ہو رہی بٹھوڑا پاس انیس بیس کا فرق ہے لیکن کام چل جاتا اب جیتے بھی آپ جو ہیٹ گانے سن رہے آپ بڑے بڑے آرٹسٹوں کے پوری دیجیٹل ہی ہو رہے ای آر ریمان صاحب جو کام کرتے اور مطلب سب کچھ دیجیٹل ہی کرتے انہوں پہ اور لائیو بھی ہوتا لیکن وہ پھر آتا پروگرام میں ہے وہ لائیو ہونے کے بعد ریکارڈنگ بھی پروگرام میں ہی آتے ہو تو ایڈیٹنگ مائی پہ ہوتا تو ایسا سب چیزیں ہیں تو میوزک ڈیریکٹر کو بہت فائدہ ہوا تیکنولوجی کی بجے سے نہیں لیکن آدل بختاور صاحب اگر ایسی سورتحال رہ گی تو ہمارا جو ہندوستان تانپورا ہے بہت سارے تو اس کے جو بجانے والے ہیں جو دگج ہے ان لوگوں کا کیا ہوگا نہیں وہ لوگ کا کیا ہوگا مطلب دیکھو وہ لوگ جب live بجا رہے نا تو آپ کبھی کوئی live instrument سنو یا گانے سن لو گانے کہاں سے سنا جاتا گانے سپیکر سے سنا جاتا ٹھیک ہے سپیکر کی جو سوڈ رہتی آپ اگر سپیکر ٹیکنیکلی اگر میں گیا تو سپیکر میں پڑھ دا رہتا تو اس میں سے جو آواز نکلتی بیس نکلتی یہ جو live instrument ہے نا instrument کی آپ جب live آواز سننیں گے نا وہ ایک دل کو بہت الگی سکون پہنچا تھا تو میں زیادہ تر اگر میں کوئی بولیں گے کہ music up digitally speaker سے سننا پسند کریں گے کہ live آپ سننا پسند میں بولوں گا live کیونکہ as a producer live sound sound اپنے نیچرل کانا جو سن رہے نا جو sound اپنے پاس جو ڈائنیمکس کان پہنچا تھا وہ بہت الگ رہتی speaker جو پہنچا سکتا اس کی particular frequency رہتی یہ آزاد ہے یہ live instrument بجھ رہا تو اس کو جیسا سنائی دینا ہے naturally وہ ایسا سنائی دیں گا speaker جتنا سنائی دینا ہے آپ کو اتنا سنائی دیں گا تو اس میں زیادہ فیل رہتا ہے اس میں تھوڑا کم رہتا بہت زیادہ رہتا ہے ڈائیس یہ والے چیزوں آج کل کے speakers بن رہے نا وہ ایسا ہی بن رہے تو یہاں پہ بہت زیادہ satisfaction ملنگا آپ اگر live instrument play ہوگا یہ تو بھئی آپ کو satisfaction مل رہا ہے لیکن جتنے composers ہے جیسا آپ نے بتایا کہ بھئی ساری چیزیں advance ہو گئی ہے اگر یہ musicians کو اگر استعمال نہیں کیا جا رہا ہے یا ان کو موقع نہیں ملا تو پھر یہ فن تو وہیں کا وہیں دم توڑ دے گا نہیں ملیں گا دیکھو ان کو بھی ملے گا کچھ کچھ لوگ رہتے ہیں جو کہ live prefer کرتے live instrument وہ لوگ کو موقع ملتا اور ملنا بھی چاہیے کیونکہ وہ لوگ بہت قابل انسان ہیں جو کی instrument play رہے وہ لوگ جیسے کہ آپ بولے tabla guitar یا sitar یہ جو سازندے جتنے بھی ہندوستانی ایک سے ایک دگج ہے تو ایسی صورتحال میں اس فن کو یہیں تک محدود کر دیا جائے گا پھر آگے یہ فن کو لگے جانے والے نہیں ہیں کیونکہ اگر ان کو ہی موقع نہیں مل رہا ہے تو پھر یہ کیسے سکھائیں گے بلکل صحیح بات ہے اکیڈمیز ختم ہو جائیں گے جی کیونکہ ساری چیزیں کمپیٹرائز ہو گئی ہیں لیکن کمپیٹر کو بھی instrument کی ضرورت پڑیں گے کیونکہ جو سیمپل جب ریکارڈ ہوتا نا جو instrument ہے جو بھی instrument ایک بار ریکارڈ ہوتا تو وہ کمپیٹر میں ہوتا اس کے بعد میں ڈیجیٹلائز کرتے ہو سب چیزوں تو instrument کی ضرورت تو پڑیں گے آپ کو instrument ہوتا نہیں ہے کبھی کیونکہ وہاں سے تو سنگیت آلیا آپ کو کوئی نوٹ کی ضرورت ہے تو میں لائیو instrument سے آپ کو لینا پڑے گا اس کے بعد میں یہاں پہ آنگا یہاں پہ آنے کے وقت یہاں پروسس ہو کے پھر وہ میوزک بنتے ہیں آدل صاحب ایک مرتبہ کوئی بھی instrument کو آپ کمپیٹرائز فیڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ بیچارے کا دھندہ دھندہ ختم ہوتا ہے وہ بھی بات آپ کی صحیح ہے پوائنٹ کی بات ہے بہت کیونکہ دیکھیں ایک مرتبہ اگر آپ ریکارڈ کر لیے پھر اس کو تھوڑے موقع دیکھیں پھر آپ اس کو پھر سے کام دیں گے وہ یہ ہے کہ جو بندہ instrument پلے کر رہا وہ بندے کو کمپیوٹر مطلب جو پروگرام ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے تو وہ خود کے ہی سیمپلز خود ریکارڈ کر کے خود ہی اس کی میوزک بنا سکتا تو اس سے اس کا دھندہ بھی چلیں گا اس کا گھر بھی چلیں گا وہ بھی بجا سکیں گا یہ بھی کر سکیں گا تو اس کو یہ بھی سکھنا ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پرانے صاحب ہے جو تبلے کے بہت بڑے ماہر استاد ہے ان کو پھر سے کمپیوٹر سیکھنا پڑے گا شاید کیونکہ ضروری ہے کیونکہ آج جو بھی ریکارڈ ہو رہا وہ پھر کمپیوٹر میں ہی جا وہیں سے تو سب چیزیں ہو رہے تو یا تو پھر انہا سٹوڈیا میں ان کو کوئی بلا کے تبلہ ریکارڈ کر رہا لیں گے یا تو پھر ایسی کرنا پڑے گا یہ یہ تو ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا یہ آپ میں گفتگو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن کئی نہ کہیں سنگیت کو نقصان ہوا ہے بلکل ہوا ہے بلکل میں مانتا ہوں یہ بات کیوں میں ہنڈرڈ پرسنٹ کیونکہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے دگج ہمارے جتنے بھی استاد گزرے ہیں اور پھر جو ابھی ہے ان کو کام نہیں ملا تو پھر انہوں اپنے سنتان کو یا پھر آینے والی پیڑی کو کیوں سنگیت سکھائیں گے بلکل وہ تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر بنائیں گے انجینئر بنائیں گے یا سوفیر انجینئر ہے نا یہ چیزوں پر فوکس کریں گے لیکن زیادہ تر جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا جو tabla play کر رہا ہے وہ میرے حساب سے جیسے ہی میں آپ کو بولا میں کچھ کام کر رہا ہوں تو میں کو خوش ہی ملتی تو وہ لوگ بجا کے خوش ہوتے مطلب اپنے آپ میں ان کو بہت ایک سکون مل جاتا جو instrument جو play کر رہا ہے یا tabla play کر رہا تو وہ جو بندہ اس کو بہت اچھا دیکھتا تو وہ وہ اپنے آپ میں بہت خوش رہا تھا اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں وہ کھانا ابھی آپ جو جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو satisfaction ملتا ہے اگر آپ اس کو surviving کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو بیچارہ tabla کام ملتا رہا بجاتا ہے پھر سب کے ساتھ سنگیت میں جڑا رہے گا تب اس کو مزا آتا ہے اگر کام ہی نہیں ملے تو وہ بہت ساری باتیں ہم کریں گے آگے آپ کیا سنانا چاہتے ہیں ہمارے audience کو کیونکہ بہت سارے گانے ہیں تو اس میں سے کچھ ایک سناتا ہوں مطلب یہ تھوڑا ہیدر آبادی slang میں ہے اور ہیدر آبادی language ہے جو اپنے ہیدر آبادی لوکل لوگا ہیوز کرتے ہیں تو ایسا ہے کچھ تو یہ جو song already released ہو چکا ہے youtube پہ ہے اور یہ جو song چائے کے اوپر ہے song تو ہیدر آبادی language میں ہے اور وہ کچھ ایسا ہے سیکھ چمن چلی چادر گھات چار منار پہ چڑھ کے ناچ بہتاور کی بیٹ پہ ظلم ہوگا آج کی رات مہفل ہے بھائی کی سٹنگ ہے چائے کی شریفوں کی شراب ہے یہ بھی جاتے نیٹ ہی ڈینس اپنا دیکھ کے بس بولتی بیٹ بھی گلی میں آئے تو اپن بڑھ جاتی ہیٹ بھی کان بھیری مار کے کان کے دروازے کھولتے کوئی بھی اگر آکے پوچھے تو ان کو کیا بولتے آدل بخت آور بولتے آدل بخت آور بولتے آدل بخت آور بولتے بہت عبر دست تو ابھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جو world famous نغمے کے بارے میں میاں 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 بھائی جو کافی ہٹ رہا اور اس اس کا سنگیت آپ نے ہی سجایا تھا اور روحان اجشد نے گایا تھا تو ہمیں یہ بتائیے آدل بخت آور صاحب کہ یہ جو میوزک تھا آپ کے ذہن کے کس گوشے میں اس طرح کا ٹیمپو اس طرح کا ریدم آپ کے ذہن میں آیا تھا جب میں گانا پہلی بار سنا تھا تو وہ گانا ریکارڈ ہوا صرف تبلے پہ اچھا تبلے کا میرے پاس جو ہے پیٹن تھا سیمپل اس کے پر ریکارڈ ہو گیا پھر اس کے بعد میں جب میں اس کو بنایا وہ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے شاید میں یہ اس کے اندر ریویل کرنا چاہتا ہوں یہ بات کی یہ انٹرویو میں وہ جو ہے اس میں ایک پسٹ کی لائن تھی انٹرڈیکشن وہ کچھ ایسی تھی یہ سانڈ کے ساتھ وہوں وہ جاتی grandpaimお hack یہ کسی طرح سے کسی طرح ہے جو мясو آپ نے آر Middle of of Hmmm یہ وہ وای کو ملکہ سا را doing اسے کے ساتھے ہیں اس کے ساتھ شکریم نے کہا تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے ہم وہ آریم کچھ میں té عزو بکتے ہیں کیونکہ ، لوگ میں آریم کچھ میں چل رہی تھا اس کے دائم میں ح Wakraمشتگے ہیں اس کے قرےọi ہوشیے اس کی ڈتی جو قرآن کی ریدم تھا اس کی آمن کی ریدم تھا اور довольно اس اس کے اندر تو یہ سب چیزوں کا مطلب یہ سب چیزوں کا بلند وہ ہیدر آبادی ٹائپ میں فرم ہے کیونکہ اس میں مرفہ سادہ سانڈ سنائے دے رہا تھا بلکل تو وہ ایک دم ہیدر آبادی سانڈ کر رہا ہو پورا تو اس کے اندر لیبنیز ریدم ہے اس کے اندر اور بہت سارے انسرومنٹس ہے ہی پاپ ہے اس کے اندر یہ دو تین جانرہ سے لیبنیز ہی پاپ ہیدر آبادی بھی ہو گیا اس کے مرفہ تو اس کا بی پی ایم تھا بی پی ایم بولتے بیٹ پر سیکنڈ ایمپو وہ ون تھرٹی ٹی ایمپو تھا اس کا فارس تھا تو اس کے اوپر اس طریقے سے گایا گیا اور اس کے بعد میں اس میں بہت آٹو ٹیون وغیرہ ہوا پھر اس کے بعد میں اب آپ لوگاں سن لیے گانا کیسا تھا تو ورلڈ وائٹ سے محصول ہوا تھا بلکل اچھا جب یہ ہٹ ہوا یا ساری دنیا میں اس گانے کو گایا جائے گا لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے ایسا کچھ آپ ذہن میں اتنا تو معلوم تھا کیونکہ میں پہلی بار سنیا کیونکہ ابھی میرے پاس جو بھی آرٹسٹ رہتے ہیں میں جو بھی گانا بناتے ہیں ان کو ایک بار سنا کے دیکھوں بھائی کیسا ہے تو اس وقت میں وہ گانا سنیا مطلب میرا اکیلہ کا اپینین نہیں تھا دوسروں کا سب کبھی میرے دو دوست تھے دو آرٹسٹ لوگ ہیں وہ لوگ کو سنایا تھا میں تو وہ لوگ بولے ہیں ٹھیک ہے میں کو معلوم تھا وہ چلیں گا کیونکہ میں اس کے جس طریقے سے فالڈانس تھے جو بھی فالڈانس بولتے ہیں مطلب پروڈیوچر کی لینگویز میں بتا رہا ہوں میں کو معلوم تھا وہ ہٹ کرتے وہ چیز ہیں لوگوں کو تو میں کو معلوم تھا ہٹ ہوں گا لیکن اتنا ملین میں جاتا بلکہ سونچے نہیں تھے آج جائیں گا کچھ لاک جائیں گا ایک ملین دو ملین جائیں گا اتنا سوچا تھا لیکن اتنا جاتا بلکہ نہیں پبلک کو بہت پسند آیا آپ جو ہے عوام اتنا پسند کریں تو وہ بچے بچوں کے موپے ہے آج بے شک صحیح اور لوگ جو ہے آپ کو یہ پتائیں ہی ہوں گا کہ لوگ جو ہے میوزک کے اوپر ڈانس کرتے سب جتنے بھی بچے بلکل صحیح جو ہے ایک ایسا بھی ٹائم تھا کہ وہ ٹرینڈنگ میں آ گیا تھا ٹرینڈنگ میں آ گیا تھا لوگ ریلز بنا رہے تھے اس کے پر ترہ ترہ آ کے ریلز آئے بہت اور وہ پوری دنیا سے ریل بن رہے تھے لوگ ہر کو ہی بنا رہے تھے اس کے پر پسند کر رہے تھے لوگ کیونکہ اس کا ریدم ہی کچھ ایسا تھا بہت الگ تھا مرفہ آج تک ابھی بھی کوئی بھی مرفہ اس طریقے سے پیش نہیں کر رہا کیونکہ بہت کرسپ کلیر ساؤنڈ تھی مرفے کی اور آپ کو تم آلے میں مرفے پہ اپنے لوگاں نہیں چھوڑ دیں تو وہ ایسا تھا اور اس کے مطلب اس کے لیریکس بھی بہت اچھے تھے اس طریقے سے اس کو گایا گیا اور آٹو ٹین اس پہ جو یوز ہوا چار چاند لگا جیے گانے تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی جب گانا آیا تھا تو تب ایک ہفتہ ہوا گانا علاقہ میں گیا ملکہ خیق ہے پھر میں کو مطلب لوگ ٹیک کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ پھر مطلب دوسرے بھی ایسے کالس آ رہے تھے مطلب مطلب پھر پیڑ تھا اس چیز کے لیے کہ یہ ہوں گا محنط تھی اس کی دن رات کر دیا تحسیل میں کچھ اپنے بھی خود کے گانے تھے میں سنچ رہا تھا اپنے گانے سے ہوں گا لیکن اس وقت تک میں وہاں پہ سیکھا ہوا تھا وہ بس بندہ ایک ہی بار آیا میرے پاس گانا ریکارڈ ہوا گانا گا لیا بس چلے گے پھر اس کے بعد میں جو ہے میں میوزک کمپوز کر دیا بس گانا بھیج دیا اپ لوڈ کر دیا بس وہ وائرل ہو گیا تو ایسا ہو گیا تھا وہ بس وہ جتنا ٹائم میں میں گانا کرا نا وہ سکھنے کیلئے میں بہت ٹائم لگا پیسے جتنا ٹائم میں وہ کرا گانا اس سے پہلے میری بہت محنت رہی ہے تو اس سے پہلے میرا اور ایک گانا بھی تھا میان بھ میان بھائی سانگی تھا تو وہ کچھ اور ایک کریکٹر کے اوپر تھا میان بھائی ایک کریکٹر تھا اس کے اوپر تھا تو یہ گانے آئے پھر پان راب سانگ بولکی میرا اور ایک گانا تھا وہ بھی ہٹ ہو گیا سارے گانے ملین میں ہٹ ہو گئے تھے اس وقت وہ آنے سے پہلے میان بھائی میری ملین میں تھے آلریڈی جو سانگ سے نا تو اس کے بعد میں یہ آتے ہیں پھر وہ بھی اس کے ساتھ لوگ پورے گانا سننا شر کرے تو وہاں سے تھوڑا زیادہ پبلک کے اوپر attention create ہو گیا کہ یہ بندہ ہے آرٹسٹ ہے گانا گاتا میوزک پروڈیوس کرتا ہے بندہ تب لوگوں کو پتا چلا کہ باقے میں ہے کچھ ٹالنٹڈ انسان مطلب کوئی ٹالنٹڈ انسان ہیدر آباد میں ہے بولکہ پتا چلا لیکن ایک بات ہے عادل بختاور صاحب کہ جب یہ گانا ہٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد کتنے ریپ سنگر آپ کے ساتھ جڑے اور آپ نے ان کو اپنی جھولی میں سے سنگیت کا جو خزانہ تھا کتنوں کو دیا ہے میرے پاس دیکھو میں جب میوزک سٹارٹ کر رہا تھا تب میں میوزک کمپوز کرتا ہوں تھا تو تب میں صرف یہاں کے لوگوں کا نگر تھا ہمارے یہاں پہ جو ہے ایف لوگ کے نام کا ایک انسٹوٹ تھا وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آ کے foreign language سیکھ کے جاتے تھے تو وہاں پہ جو ہے کالے گورے میکسیکنس ایرانیاں یہ لوگ وہاں پہ آ کے hostels میں رہتے تھے تو وہاں پہ جو ہے تپری رہتی نا چائے کی وہاں پہ میں میں نائٹ شیفت تھی میں وہاں کے رکھتا تھا تو وہ لوگوں سے میرا ملنا جھلنا ہو گیا تو میں پہلا کام کالوں سے کر رہا فرس بلیک امریکن سے پھر ایرانیاں پھر میکسیکنس یہ لوگوں سے میرا کام چلتے رہا تو اس وقت میں میں لوگ کا کام کرا گانے کرا ان لوگ کے ساتھ کولابریشن کرا ان لوگ کے لئے میوزک بنایا پھر اس کے بعد میں لوکل آٹسٹ کا مطلب کام نہیں کر رہا تھا پھر بعد میں فرس ٹائم میرے پاس آئے تھے اپنے افروز علی صاحب جو ہے انہوں آ کے میں بولے بھائی گانا کرنا سنا سنا دیا انہوں ان کے آواز بہت اچھی ہے تو میں سن لیا سننے کے بعد میں بھائی صحیح یہ گانا کریں گے تو میں گانا کر دیا کردینے کے بعد میں جو ہے کانا بن گیا ان کو دے دیا میں گانا ان کو بہت پسند آیا سب لوگ سنے ان کے گھر میں بھی تو ان لوگوں سب کو پسند آنے کے بعد میں جو ہے روحان ارشد انہوں دونوں کالیج کے دوستہ بلکل تو ان کا انٹرڈیکشن ہوا وہاں سے تو میں کو جو ہے رکمنڈ لگائے روحان ارشد افروز علی کی افروز علی بھی میں کو بولے بھائی یہ بندہ ہے یہ بندے کو کرنا ہے تو تقریباً ایک سال تک انہوں میں کو میسیج کرے تھے تو میں سونچا اب دیکھو کوئی بھی ہے باپن نہیں جانتے نا کسی تو میں ریپلیں نہیں دے رہوں تھا پھر اس کے بعد میں جب افروز علی بتایا کہ بھائی میرا کلاسمنٹ ہے اچھا گاتا آپ دیکھو ایک بار پھر اس کے بعد میں من کو بلایا تو پھر گانا ریکارڈ ہوا پھر سننے کے بعد میں آپ گانا آج یہ پیمانے پہ ہے آپ لوگ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افروز علی صاحب بھی آپ سے جڑے رہے اور بھی بہت سارے ریکارڈ بہت سارے ابھی جتنے بھی جنہیں یہاں پہ حضراباد میں میوزک کر رہے یا ریپ سے یا سنگنگ سے ریلیٹڈ ہے وہ لوگ میرے پاس گھر پہ میرا ہوم سٹوڈیو ہے گھر پہ تو وہ لوگ وہاں پہ آئے بھی ملے اور گانے کرے وہاں پہ ریکارڈ ہوئے بہت سارے سٹوڈیو سیشن ہوتے رہے تھے ڈیلی میرے پاس تو جتنے بھی آرٹیس آپ نام بولو میں بول سکتا ہوں ان لوگ کو وہ لوگ آئے یہاں پہ سوپی سنگر ہو جانے دو یا پھر کوئی انسٹرومنٹ بجانے والی بھی ہو جانے دو یا پھر کوئی ریپر ہون دو یا پھر سنگر یہ سب لوگ میرے پاس آئے یہاں پہ میرے سے جڑے ہیں وہ لوگ آج بھی آج بھی کانٹیک میں نکل کے سنگر ماروں گا تو میں پھر سو سنگر سے نکل جاتے ریپر ماروں گا تو ریپر سے بہت ہے اگر کچھ اگر اپن سائفر وغیرہ کرانا ہے تو سب آجاتے تین سو چار سو لوگ بھی آجاتے سکتے ایک کول پہ بلانے تو الحمدللہ عزت ہے وہ بنائے اور لوگ بھی عزت دیتے وہ لوگ کام کی عزت کرتے ہیں میرے سے زیادہ کام کی عزت کرتے وہ لوگ کو پتہ ہے کہ بھئی بندہ کام کا ہے یہ جو کام کر رہا بندہ اب فیلال حیدرباد میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہے اتنا جلدی اور اتنے مطلب اچھے آڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ تو الحمدللہ بس چل رہا لیکن ایک بات ہے دیکھئے عادل صاحب اتنے سارے آپ کے شاگرد ہوئے ہیں یا پھر ان کو آپ کے جھولی میں سے سنگیت کا خزانہ دے چکے ہیں بات میں پھر یہ لوگ آپ کا نام تک نہیں لیتے یا پھر آپ کو یاد دیں کرنا چاہتے ہیں ایسا کیوں وہ دنیا کا دستور ہے دیکھو ایسا ہے تا کہ آپ کو دعوت میں کھانا کھانے سے مطلب ہے بس لے کے نکل گئے کچھ لوگ ہیں جو کی مطلب عزت کرتے بہت آج بھی گانے بنا لے رکھ کے جانے کے بعد میں بھی ہمیشہ کال کرتے یاد کرتے مطلب وہ لوگ بولتے گئے بھائی ان لوگ کے میسیج میں سمجھ آتا بھائی آپ خوش رہو بھائی ایسے جو میسیج ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہے لیکن زیادہ تر آپ جو بتا رہے تھے بھائی رہتے لوگ بنا لیتے بس اس کے بعد کام نکل گیا تو ایسے یہ سب چیزوں کے اوپر میں یہ انسیڈنس کے اوپر میں رائمنگ لکھا اور یہ میرے کہیں گانوں میں بھی یوز کر رہا ہے ایسے باتیں ہیں جو یہ ہوتا پہلے سر سر بولتے پھر بھائی آپ پہ آتے پھر ہلو ہلو نام پہ آتے تو یہ ایسے چیزیں ہوتے رہتے ہیں اب یہ چلتے رہتا بہت دیکھے ہیں اپنے ایسے لوگوں کو لیکن زیادہ ایسا ہوا نہیں سب لوگ اچھے ہی ہیں بہت کم لوگ ہیں ایسا کہ یہ کرتے ہیں ایسے چیزیں نہیں دیکھئے شروعات کے دنوں میں جو آدمی جو شخصیت ساتھ دیتی ہے اس کو ہم زندگی پر بھولنا نہیں چاہیے ابھی میں آپ سے پرسنل سوال یہ جانا چاہوں گا کہ آپ آئی ٹی انڈسٹری سے تندق ہے پھر آپ کافی مصروف ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی موسقی کو یا پھر سنگیت کو اتنا وقت کس طرح آپ دے پاتے ہیں پھر فیملی بھی تو آپ کے ساتھ جوڑی بھی ہے تو اس کا ایسا ہے میں جو آئی ٹی انڈسٹری سے ہوں وہاں پہ سیٹر تے سینڈ آف ملتا تو یہ دو دن ہوتے تھے میرے پاس تو یہ دو دن میں میں کام نپٹا لیتا ہوں موسیق کا کام تو میں پہلے اس کو پارٹ ٹائم رکھتا تھا فول ٹیم تو میں جاوب کرتا تھا آئی ٹی تو وہاں پہ جو بھی میری سیلری آتی تھی تو جب میرا ایسا ہونا شروع ہو گیا ٹائم ایک ٹائم پہ صرف ساترڈ سنڈے کام کرتا تھا ٹائم ایسا آ گیا کہ وہ ساترڈ سنڈے بسنے ہو رہے تھا تو میں بیچ میں چھٹی لینا پڑ رہا تھا تو پھر بعد میں میں نوٹس کر رہا کہ میں جو میری سیلری مہینے کی سیلری ہے وہ سیلری اور میں یہ جو میوزک کا کام کر رہا ہوں ایک اگر میں کام کر رہا تو میری پھر دو مہینے کی سیلری آ جاری تھی تو میں سونچا کہ بھائی یہ کام کر رہا ہوں میں ابھی ٹھیک ہے میرا شیڈیول بنا ہوا ہے میں اٹھ رو برابر ٹائم پہ جا رہا ہوں تو یہ شیڈیول کیلئے کر رہا تھا میں پھر جیسے ہی میں بلک کام زیادہ آ گیا تو پھر میں بولا اب یہاں پہ دو کسٹی پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے آپ تو لہٰذا اپنے ایک جگہ آ جائیں گے بلکہ پھر میں فول ٹائم میوزک کرنا سٹارٹ کر رہا تو یہ ٹائم مینجمنٹ میرا صرف سیٹری سنڈے ہوتا تھا پھر کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں کام چھوڑنا پڑا کام چھوڑ کے پھر ڈیریکٹ پھول ٹائم اسی پہ آ گیا اچھا جی تو ابھی چھوڑ پکڑ کام کا لگا ہو رہا تھا تو اس کا فائدہ ہوا ہے جی فائدہ ہوا تو میوزک سے فائدہ ہوا اچھا آئیزے آپ میوزک ڈیریکٹر ہو جو آپ کمپوزیشن کرتے ہیں ویسے تو آپ نے بہت سارے کمپوزیشن کی ہیں لیکن کچھ کچھ ہٹ ہوتے ہیں اور ہم جو دیکھتے ہیں تقریباً جتنے بھی میوزک ڈیریکٹر سے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے آپ یہ بتائیے کہ کیا آرڈیونز میں جو کیچی ٹیون ہے یا پھر دھن ہے اسی کو لوگ پسند کرتے ہیں تو کیا آپ لوگ وہ ذہن میں رکھ کر نئی بناتے یا پھر کیا ماملہ ہوتا ہے ماملہ ایسا ہوتا کوئی گانے ہیں ایسے ایسے گانے آپ کو ریفرنس دیکھے بتاتا ہوں میں انگلیش گانے ہو یا ہندی گانے ہو اپنا میاں بھائی لے لو ایک ورڈ جو بار بار ریپیٹ ہو رہا میاں 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 بھائی یا انگلیش میں لے لو جو گانے ہو گیا تو یہ گانے جو ہٹ ہونے کی وجہ ایک ورڈ بار بار ریپیٹ ہو رہا تو آسان ہو گیا لوگوں کو گانے کیلئے جو انسان آسانی سے گا سکتا وہ گانا لوگوں کو جلدی سے یاد رہ جاتا جیسے کی ایسی ورڈ ہے نا وہ گانا لوگوں کو یاد رہتا مدلہ آج کل کے گانوں کی بات کر رہا ہوں مدلہ وہ پرانے تو پرانے oldest goal ابھی مگر میں اس کی بات کر رہا ہوں جو آسانی سے جو آپ یاد کر سکتے وہ لوگوں کے موہ پہ رہتا تو اسی لیے جو ہے گانے ہٹ ہو جاتے لوگ سنتے اور گاتے اس کو یاد رکھتے easily یاد ہو جا رہا تو پھر وہ گانا شروع جاتا ہٹ ہو جاتا ہوگا اور آج کل کیا ہے ملو transition ہو گئے میوزک میں جیسے کی آپ فالڈ آگیا تو ٹک 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 بنا رہے ٹک 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 تو ابھی ہیں instagram پہ ریل بنا رہے لوگ تو کوئی ایسی میوزک ہے جو جس پہ تم کچھ action کر سکتے slow-mo کر سکتے تو لوگاں اس چیز کو پکڑ رہے اور اس کو ریل بنا رہے تو وہ ریل وہ لوگ اپنے لیے بنا لے لیکن ہٹ ہو رہی وہ آرٹس کی ہے جو گانا بنایا بندہ تو وہ بندہ بھی ڈالتا کہ بھئی بنایا تو وہ ہٹ ہو رہی ہے ایسا ہٹ ہو جا رہا بس مطلب آپ کی ٹیون اسی ہونا چاہیے آپ گانا اچھا گانا ہے بس وہ ہٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ڈسٹیبیشن بھی بہت ضروری ہے میوزک آپ کہاں ڈسٹیبیوٹ کر رہے کیسا ڈسٹیبیوٹ کر رہے اور جو ہے گانا کتنا کیچی ہے وہ بہت ضروری ہے hook line کیچی ہونا چاہیے سب سے ایمپورٹنٹ تو اس کی hook line جو گانے کا مطلب ہندی لینگویج میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کرے تو مکڑا بولتے ہیں اب انترہ بولتے ہیں تو یہاں پہ مکڑا یعنی کی hook line ہو گئی انترہ یعنی کی first word verse verse 1 verse 2 ایسا رہتا تو مکڑا اگر آپ کا اچھا ہے تو پھر انترہ بھی اچھا ہیسا رہتا نہیں لیکن دیکھئے آپ جو بھی کمپوز کرتے ہیں وہ آپ یہ ذہن میں رکھے ہی کرتے ہیں بلکل بلکل ضروری ہے اس کے لیئر بن جائیں گے یہ کیسے رہیں گے اس کے بعد یہ چلیں گا پھر اس کے بعد میں یہ دو ملا کے میری دماغ میں چلیں گا ایک الگ نہیں separate پھر تیسری بھی music چلیں گے تو ایک producer کے دماغ کیسا رہا تھا مطلب آپ اگر کوئی گاہ کے سنا دیا تو دماغ automatically figure out کرتا کہ یہاں پہ کیا beat چلنا ہے کیا timing ہو رہی ہے یہ دماغ میں آپ کے وہ timing مل جاتی پھر اس کے بعد لیئر بن جاتے کمپیٹر خود کچھ نہیں کر سکتا دماغ میں آپ کے وہ چیز ہے تو وہ وہاں پہ بنا سکتے اگر دماغ میں آپ کے وہ چیز نہیں ہے کمپیٹر خود کچھ نہیں کر سکتا ایکسس تو سب کے پاس ہے ویسے تو کمپیٹر سب کے پاس ہے کیوں music producer نہیں ہے تو دماغ آپ کا important چیز دماغ ہونا چاہیے آپ اگر سیکھے ہوئے تو دماغ figure out کرتا کہ یہ beat یہاں پہ یہ آنا ہے پھر نیچ سے یہ آنا ہے تو یہ خود figure out کرتا ہر ایک producer کا دماغ میرے حساب سے ایسی ہونا چاہیے اس کے دماغ میں already music بجنا چاہیے کوئی اگر سن رہا تو خالی vocals سن رہا تو music بندہ چاہیے اس کے دماغ میں تو وہ بندہ اتار سکتا چلی اچھی بات ہے بڑی اچھی باتیں آپ نے بتائی لیکن ایک چیز ہے جو پرانا سنگیت ہے تو آج بھی لوگ repeat کر کے وہی سنتے ہیں آج جو گانے بنتے ہیں وہ صرف دو مہینے کی زندگی بس 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 یا ایک مہینے کی زندگی لے کر آتا ہے بلکل ایسا کیا ہے پہلے کی سنگیت میں اور آج کی music میں تو پہلے کی سنگیت جیسے کہ آپ کو پتائی ہے live instruments ہوتے تھے اب یہاں پہ digitally ہو گیا اور ہیں ویسے singers but اس طریقے کی composition نہیں ہے جو compose ہوتے تھے پہلے کے گانے بہت سکون سے آرام سے وہ لوگ آج کل کیسا ہے لوگ بہت ڈینشن ڈینشن میں گانے بنا رہے ہیں پہلے کے لوگوں کے اندر سکون تھا تھا آج کل میرے حساب سے لوگ گڑ بڑی میں گانے بنا رہے ہیں اور وہ گانے بھی ایسی رہتے تھے آپ سننے کے بعد آپ کو بس سکون دیکھتا آج کل کے جو گانے ہیں اس طریقے سے لیکن کچھ اچھے بھی گانے ہیں ایسا نہیں کی آج کل کے گانے میں جیسا سوفی میوزک آگے ہیں بہت سکون ملتا آپ کو گانے آپ سن رہے ہیں تو ایک عجیب قسم کا سکون آپ کو محسوس ہو جاتا کہ یہ اپنی سول کو جو ہے ایک دم پیوری فائر مطلب پیور ہو رہی سول ایسا سول ایسا لگتا آپ کو تو سوفی سنگیت تو ایک الگی چیز ہے اگر آپ کو کچھ جو آپ دیپریشن میں کوئی انسان تو لوگوں کے پاس میوزک سے جو ہے انسان کو دیپریشن سے بہار لکھانے کی طاقت ہے تو دیپریشن سے بہار آنے کے لیے میوزک کا استعمال کیا جا رہا نیچرل ساؤنڈ سے یا ایسے چیزوں سے تو سوفی سنگیت ایک بہت الگ چیز ہے توٹلی الگ انٹرویو لینا پڑی بہت الگ چیز ہے نہیں الحمدللہ تھوڑی بہت اس کی سوفی سنگیت اور بولیوڈ ہو گیا مطلب میوزک سے ریلیٹیڈ کوئی بھی چیز آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر rap میوزک ختم بھی ہو جائے گا تو آپ سوفی بھی آ جائیں گے سوفی بھی اگر مان لیجئے یہ ختم پہ ہو جائے گا تو پھر آپ نائٹ میوزک کی طرح پھر ویسٹن اچھی بات ہے ہر طرح کا میوزک آپ جانتے ہیں الحمدلہ بہت اچھی بات ہے برحال بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے بتائی چلتے چلتے آخر میں کوئی سانگ یا پھر آپ کی کمبوزیشن جو ہمارے آوڈینس کو سنانا چاہتے ہیں ضرور ضرور اب یاد نہ رکھتا نہ میں امید کچھ بھی میرا دل بڑا ہے یہ جاننا مشہوری کا تو میرے جھاڑ ہے گھر پہ تجھے fame چاہیے تو لے نا خود کے ہے ورٹس اور خود کی ہے بیٹ مہند کیا میں نے کیا نہیں چھیٹ کسی سے نہ میرا کوئی مقابلہ ماں one man army you can't defeat خودتار سادہ کچھ نہیں بس کرتا ریکارڈ زندگی پدل دی موقع دیا میں نے نئے آرٹسٹ کو مجھ سے ہی آکے کرتے وہ فراڈ پہلے بولے سر بعد میں ہے بھائی دھیرے دھیرے آکے وہ فطرت دکھائے پھر بھی میں ہمبلوں حمدللہ رتی برگھ مرنا حمدللہ کرتا ہوں بات چھوٹے بڑوں سے میں آج بھی سب سے سیکھتا نصیب پڑا ہے دھول میں آؤں قریب اور میں چھیکتا بہت ضبردس بہرحال وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بہت ساری باتیں اور بھی کی جا سکیں کسی اور پروگرام میں آپ سے ہم سنگیت سے جڑی باتیں بھی سنیں گے اور بہت سارے نغمیں بھی تو بہرحال آخر میں چلتے چلتے جو نوجوان سنگیت کو یا پھر سنگنگ کو اپنے کریئر کے طور پر چننا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ کا پیغام کیا رہے گا میرا پیغام یہ ہی رہے گا کہ جو سنگیت میں ابھی آنا چاہ رہے اور جڑے ہوئے ہیں بس محنت کرتے جاؤ محنت کرتے جاؤ جب تمہارا دل نہیں برنا تو بھی محنت کرتے جاؤ انشاءاللہ آپ کو سیکسس ضرور ملیں گی بس سیکسس کی کی محنتی سے ہے اور دوسرا کچھ نہیں ہے تو میرا یہ پیغام ہے ان لوگوں کی ڈونٹ گیو اپ بس کرتے جاؤ بہت بہت شکریہ آپ آئے اتنا وقت دیا ڈونٹ گیو تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ایسے ہی ستاروں کے ساتھ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی آپ اپنے دوست اور ہوسٹ کی بھی جانی کو اجازت دیں موسیقی ڈونٹ گیو ، braب ڈام ڈونٹ ڈی Sul ڈی موسیقی